السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ السلام علیکہ یا خبیب اللہ السلام علیکہ یا نور من نور اللہ السلام علیکہ یا خیر خلق اللہ خدا بند خدوس نے قرآن پاک میں اپنے محبوب علیہ السلام والتسلیم کو ارشاد فرمایا کہ محبوب اعلان فرمائیں کہ ہم نے تمہیں گمراہی اور الزلالت سے نکال کر ہدایت کا راستہ دکھایا اور ہم تم سے اپنا حق تبلیغ یہ مانگتے ہیں کہ ہماری اہلِ بیتِ ادھار سے محبت کرو ان سے معدت کرو صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ و جوہین نے خداوند تعالیٰ کا یہ حکم سنا تو دربارِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ من قرابتک ها اولئی الذین و جبت علینا مودتهم یا رسول اللہ ہمیں فرما دیا جائے کہ آپ کے وہ کون قریبی ہیں جن کی محبت ہم پر واجب کر دی گئی امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرتِ علی حضرتِ فاطمہ حضرتِ حسن حضرتِ حسین و بناہما ان کے بیٹے دوسری روایت میں صحابہ نے ارس کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرابتک من قرابتک والذین نزلت فیہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کے کون قریبی ہیں جن کی حق میں یہ آیت نازل ہوئی تو امام الانبیاء ارشاد فرماتے ہیں کہ علی و فاطمہ و بناہما یعنی علی حضرتِ علی اور حضرتِ فاطمہ اور ان کے بیٹے کچھ کا قیال یہ آیتِ قریبہ کچھ کا قیال ہے کہ آیتِ قریبہ صحابہ رضواللہ تعالی مجمعین کو بھی شامل کیا گیا اور اہلِ بیت کے خصائص صحابہ سے بھی ثابت ہے علی حضرتِ امام اہلِ سنت فرماتے ہیں کہ کیا بات رضا اس چمنستانِ کرم کی کیا بات رضا اس چمنستانِ کرم کی زہرہِ قلی جس کی حسین اور حسن پھول قرآن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور آپ ہی نے اس کی تفسیر فرمائی پھر تعویل کی کیا ضرورت ہے اسی طرح قرآن پاک میں اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُدْهِ بَانْكُمُ الرِّسَّةَ اَحْلَ الْبَيْتِ وَيْتَحْخِرُكُمْ تَتْحِرَا اے نبی کے گھر والو اللہ تبارک و تعالی یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر آلوکی کو دور کر دیا جائے تمہیں خوب پاک تتحیر پاکیدہ کر دیا جائے نوزول آیت کریمہ ہوا تو امام الانبیاء نے آواز دی کہ علی آجاؤ اور بیٹھی فاطمہ تم بھی آؤ حسن و حسین کو بھی ساتھ لے دیاؤ چاروں نفو سے قدسیہ حاضر قدمت ہوئے امام الانبیاء نے ایک طرف حضرت علی کو بٹھایا دوسری طرف جناب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بٹھایا اور رب عالم کی بارگاہ میں دعا فرمائی اے پروردگار میرے اہل بیت ہیں ان سے ہر آلودگی کو دور فرما اور خوب پاکیدہ فرما آیت تتحیر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں نازل ہوئی اور وہیں پر یہ بزم نور سجائی گئی ام المومنین ام سلمہ نے یہ قیب پرور اور نور بھی سما دیکھا تو آگے بڑھ کر دربار رسالت میں عرض کیا کہ انا ماہم یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں بھی اس بزم نور میں شامل ہوں تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعلیف کے لئے یعنی ان کے قلب کو اتمنان دلانے کے لئے تعلیف قلبی فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ام سلمہ تم خیر پر ہو اپنے مقام پر ہو آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالی نے سب گھر والوں کے لئے عام حکم دے دیا اور اس لئے اس میں کسی کو بھی خارج نہیں کیا دعا کے لئے امام الانبیاء علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار ہستیوں کا انتخاب فرمایا اور صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو بھی دعا سے نوازا ازواج متحرات کو بھی نوازا ازواج متحرات اور صحابہ آپ کی نگاہ رحمت و شفقت سے محروم نہیں تھے ہر ایک کو آپ نے نوازا ہر ایک کی آپ نے تعلیف فرمائی جو بھی آپ کے حلقے رحمت میں داخل ہوتا چلا گیا آپ کے حلقے ارادت میں آتا چلا گیا فضیلتوں کا پیکر بنتا چلا گیا ذرہ تھا تو آفتاب بن کر چمکنے لگا خطرہ تھا تو بحر بیکرہ بن گیا مقتدی تھا تو امام شقی تھا تو سعید ہوا فقیر تھا تو غنی ہوا ناپاک تھا تو پاک ہو گیا ابو بکر تھے تو صدیق ہو گئے عمر تھے تو فاروق ہو گئے عثمان تھے تو زنورین ہو گئے رہزن تھا تو رہنبہ بن گیا حبشی تھے تو قریشیوں کا سردار آرابی تھا تو صحابی ہو گئے اور رحمت سے دور تھے تو قریب ہو گئے اور دشمن تھے تو حبیب ہو گئے آرابی الارض کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس جس پر بھی نگاہ التفات اٹھتی گئی تو اسے مہر عالم پاک بناتی گئی جس کسی کے بھی فضائل سنے تو معلوم ہوتا ہے کہ تمام ترعزازات اسی کو تفیز کر دیئے مگر کملی میں آنے والے چاروں نفوس قدسیاں کملی میں آنے والے چاروں نفوس قدسیاں تمام کائنات عالم سے خاص اور الہدہ شانی کے مالک ہے جس قسم کی محبت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو ان چاروں سے تھی ان میں سے کوئی بھی اس کا شریک اور صحیم نہیں کبھی آپ نے اس بات پر غور کیا کہ قرآن نے ان سے محبت کرنے کا حکم کیوں دیا خدا نے کیوں حکم دیا کہ محبوب اہل ایمان سے مطالبہ فرمائیں میری اہل بیت سے محبت فرمائیں اس میں راز یہ تھا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے والحانہ محبت تھی سرور انبیاء خدا کے محبوب تھے خدا وند کریم کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی حضرت فاطمہ حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہم سے محبت تھی حضور خدا کے محبت تھے یہ چاروں حضور کے محبوب تھے محبوب کی محبوب چیزوں سے دوری محبت ہوتی ہے حضور نے ارز کیا کہ یا اللہ تیرہ مجیب ہوں اور تیرہ محب ہوں اور یہ میرے میں تیرہ محب ہوں اور یہ تیرے محبوب ہیں تو بھی ان سے محبت فرما خدا تعالی نے فرمایا کہ محبوب میں تو ان سے محبت کرتا ہی رہوں گا میری محبت کا تقاضی ہے کہ تم بھی ان سے محبت کرو اور میرے خاص بندے بھی ان سے محبت کریں سنے معدتو فالقرآن کا اعلان فرما کر وضاحت کر دیا گیا کہ آپ کے محبوب قریبی کون لوگ ہیں یہ کوئی مفروضہ نہیں ہے یہ کوئی اندھی عقیدت کا سہلاب نہیں ہے بلکہ ایک ناقابل تردید حقیقت اور ارشادات رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کی روشنی میں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو ان چاروں سے منفرد قسم کی محبت تھی اور ایک والہانہ لگاؤ تھا حضرت ابو غریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ تاجدار کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیہ اور حضرت فاطمہ اور حضرت حسن اور حضرت حسین کی طرف دیکھ کر فرمایا ہماری اس سے لڑائی ہے جو ان سے لڑے گا اور اس سے صلاح ہے جو ان سے صلاح کرے گا آپ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اہلِ بیعت میں سے کس کے ساتھ زیادہ محبت ہے آپ نے فرمایا کہ حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ انہم سے محبت ہے انہما سے محبت ہے اس کے بعد حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہما کی شان کو بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ نانا ہوں سید الانبیاء اور نانی ہوں ختجت القبراء باپ ہوں سید الاولیاء ماں ہوں سیدت النساء تو بیٹے پیدا ہوتے ہیں سید شہدہ نبی کا نور علی کا خون فاطمہ کا دون اور ایک جگہ مل جائے تو بنتے ہیں حسن اور حسین آیت کریمہ مرج البحرین کی تفسیر میں لکھا ہے کہ ان دونوں دریاؤں سے بنتے ہیں حسن اور حسین آیت کریمہ مرج البحرین کی تفسیر میں لکھا ہے کہ ان دونوں دریاؤں سے مراد علی اور فاطمہ ہیں اور ان دو دریاؤں سے جو موتی مونگا پیدا ہوتے ہیں وہ حسن اور حسین ہیں مرج البحرینی التقیان قال علی و فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی یہ دو شہزادے اسی مرج البحرین کی کا نتیجہ ہے بحر نبوت فاطمہ سہرِ فطوطِ علی درمیار میں برزخِ یا خجابِ تقویٰ ان سے جو موتی اور مرجان پیدا ہوئے وہ حسن اور حسین ہے ان شہزادگانِ علی وقار کے عزت و احترام اور عظمت و شان کا کون اندادہ کر سکتا ہے جن کی والدہ محترمہ جن کی والدہ محترمہ کا نام فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہا ہو جس کی شان بطول اور لقب خاتون جنت اور خاتون خیامت کون خاتون خیامت جس کا لقب زہرہ ہے زہرہ ہے زہرہ کلی کو بھی کہتے ہیں اور زیعہ کو بھی رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میری بیٹی سے جنت کی خشبو آتی ہے آپ جنت کی اس کلی کو سنگا کرتے تھے کون خاتون قیامت جس کی سواری میدان محشر میں آنے کو آئے گی تو منادی کر دی جائے گی کہ اے اہل محشر اپنی نگاہوں کو نیچی کر لو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی سواری گزرنے والی ہے کون خاتون قیامت جس کی سواری ستر ہزار غوروں کے جھرمٹ میں پلسرات سے ایسے گزر جائے جیسے بندلی کونٹ بجلی کونٹ جائے کون خاتون قیامت جو اپنے بابا جان صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے جنت میں تشریف لے جائیں گی کون خاتون قیامت کون خاتون جنت جو جنت کی تمام عورتوں کی سردار فاطمہ سیدت النسائی اہل الجنہ جن کے اپنے اور شہر کے مسکرانے سے کہ وہ خاتون جنت ہیں جن کے اپنے اور شہر کے مسکرانے سے جنت ایسے روشن ہو جائے گی جیسے آفتاب طلوع ہو جاتا ہے جس کی اولاد پر کون خاتون جنت جس کی اولاد پر خدا تعالیٰ نے جہنم کو حرام فرمایا کون خاتون جنت جن کے حب داروں کو جن کی محبت کرنے والوں کو جن کے چاہنے والوں کو جنت کی نویت سنائی جاتی ہے آپ کی شادی کے وقت رضوان نے طوبہ کو ہلایا اس شجر کو ہلایا تو محبہ نے اہل بیعت کی تیدات کے مطابق پتے گرے اور وہی قیامت کے دن جنت کی نویت ان کو عطا کی جائیں گی یہی خاتون جنت جو جنت الفردوس میں ماں اپنے شہر اور اولاد کے اسی مقام اور اسی محل میں قیام فرمائیں گی جہاں ان کے بابا جان ہوں گے یہی خاتون جنت یہی خاتون قیامت جسے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی غور فرمایا یہی خاتون جنت جس کا لقب بطول ہے اور بطول کس کو کہتے ہیں بطول کے معنی کیا ہیں بطول اس کو کہتے ہیں جس نے عورتوں کے کسی بھی مرض کو کبھی نہ دیکھا ہو اس کو بطول کہا جاتا ہے اور تمام عالودگیوں سے منزہ ہو پاک ہو طیبہ ہو طاہرہ ہو کون خاتون قیامت جو نور سے پیدا ہوئی ہو اور جس نے پیدا بھی نور ہی سے کیا اور جس نے پیدا بھی نور ہی کیا تو ہے این نور تیرا سب گھرانا نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا کون خاتون قیامت جس کا نام اغدس فاطمہ ہے اور فاطمہ اس کو کہتے ہیں جو نجات دلانے والی ہو اور جو جہنم سے اپنے غلاموں کو آزاد کرانے والی ہو کون خاتون جنت جن کے پردے کا احترام کرتے ہوئے ملک الموت ان کی روح قبض کرنے پر راضی نہ ہو پھر خود اللہ تبارک تعالی نے اپنے دست خدرت سے ان کی روح قبض فرمائی ہو اس بطول جگر پار مصطفی حجل آرائ عفت پہ لاکھ سلام جس کا آچن نہ دیکھا مہو مہر نے اس ردائ نظاحت پہ لاکھ سلام آب تطہیر میں جس کے پودے جمع اس ریاض نجابت پہ لاکھ سلام سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھ سلام کون خاتون جنت جس کے حضور میں علم اقبال اور تمام بڑے بڑے اکابرین شہرانے بھی کلام لکھے جس نے اپنی رائے مبارک فروغ کر کے جس نے اپنی ردائے مبارکہ یعنی اپنی چادر مبارکہ کو فروغ کر کے سائل کا سوال پورا کر دیا جو چکی بھی پیستی رہی ہوتی تھی اور تلاوت قرآن بھی فرما رہی ہوتی تھی ہوریں اور ملائکہ جس کے فرمان کی منتظر تھے مگر اس نے اپنی رضا کو رضا شوہر میں گن کر دیا تھا کون خاتون قیامت جو نماز پڑھتی تو آنکھوں سے عشق جاری ہوتے کون خاتون قیامت جس کی آنسووں کو جبریل امین موتیوں کی طرح چن کر شبنم کی طرح عرش بری پر بکھیر دیتے اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ یہی قاتون جنت جس کے نقش قدم پر چل کر ہی عورت بن سکتی ہے جس کے عصوہ حسنہ کو مشل را بنا کر ہی مسلمان عورتیں اپنا سے ہی مقام حاصل کر سکتی ہے جس کی سیرت سے سبق حاصل کر کر ہی مسلمان مائیں مجاہد پیدا کر سکتی ہے اس لیے کہ بیٹیوں کی سیرت میں ان کی تربیت میں ان کے کردار میں ماں کی سیرت کا بڑا حصہ ہوتا ہے اور ماں کی سیرت ہی سے بیٹیوں کی سیرت بنتی ہے اور ماں اگر بے پردہ ہو تو اولاد بے حیاء پیدا ہوتی ہے ماں کا کردار بلند ہو تو اولاد کا کردار بلند ہوتا ہے ماں عبادت گزار ہو تو بیٹے ولی پیدا ہوتے ہیں ماں سین ماں بین ہو تو بیٹے اکٹر پیدا ہوتے ماں نیک ہو تو اولاد دیکھ پیدا کرتی ہے ماں فاطمہ جیسی ہو تو پھر کیا کہنے بیٹے حضرت حسنین کریمین جیسے پیدا ہوتے ہیں اسلام کی بیٹی جب تک شہزادی اسلام ملک سلطنت عفت و عصمت سیدہ فاطمت الزہرہ خاتون قیامت کی حیات طیبہ اور طاہرہ کی اساری مدھت جتنی بھی کی جائے کم ہے اسی طرح جو زہرہ بھی ہے اور ظاہرہ بھی ہے طیبہ بھی ہے اور طاہرہ بھی ہے جس کی تعریف کا کسی نے حق کبھی ادا نہ کیا اور نہ کبھی ادا ہو سکے گا اور نہ قیامت تک کوئی ادا کر سکے گا رنگِ بہارِ باغِ رسالت ہیں فاطمہ سرچشمہِ ریاضِ ولایت ہیں فاطمہ امید گاہِ حشر و قیامت ہیں فاطمہ دنیا میں بچے آیتِ رحمت ہیں فاطمہ روحِ روانِ پنجتن و حبانِ مصطفیٰ آلِ عبا کی دوسری آیت ہے فاطمہ معصومیت پہ جن کی ہیں غور و ملائک و ناز نغد و متائے اہدِ نبوت ہے فاطمہ اسی بی بی فاطمہ کے باغ میں اسی بی بی فاطمہ کے گلستار میں پہلا جب پھول کھلتا ہے تو اس شہزادی ملکِ افت و اسمت سیدہ فاطمہ زہرہ کے گلشنِ تطہیر میں پہلا پھول کھلتا ہے اور رمضانِ مبارک کی پندرہ تاریح اور حجرت کا تیسرا سال ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینِ طیبہ کو تصریف لے جاتے ہیں اور یہ تیسرا سال ہے جبریلِ امین علیہ السلام دربارِ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں سلام عرض کرتے ہیں خداودِ خدوز کی طرف سے مبارک بات پیش فرماتے ہیں اور ایک ریشمی کپڑے کا منقش ٹکڑا آنکھ کے سامنے پیش فرماتے ہیں جنت کے اس کپڑے پر ایک تصویر تھی نہایت خوبصورت بچے کی تصویر ایسی پیاری تصویر جیسے سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کی اپنی تصویر ہو آپ تصویر دیکھنے میں مہو تھے جبریل عرض کر رہے تھے جن کی یہ تصویر ہے وہ بنت رسول کی گود میں تشریف لا چکے ہیں گلستانِ زہرہ میں پہلا گلے خدوز کھل چکا ہے خداوندِ خدوز نے ان کا نام بھی تجویز فرما دیا حضرتِ حارون کے بیٹے کے نام پر ان کے بیٹوں کے نام پر شبر و شبیر ان کے بیٹوں کے نام تھے اور ان کے بیٹوں کے نام میں سے ایک نام کا انتقاب فرمایا اور اس پہلی کلی کا اس پہلے پھول کا نام شبر رکھ دیا اور اس کے معنی حسن کے بھی ہوتے ہیں تاجدارد و عالم نے یہ بشارت جب سنی تو آپ بہت مسرور ہوئے خوش ہوئے اور آپ کے لبوں پر مسکورہ ہٹ کھیلنے لگی روحِ کائنات مسکرائی تو کائنات وجد میں آئے کونہین مسررت کی لہر دوڑ گئی جنت میں خوشیوں کے چشمیں اُبلنے لگے پورے ایک دوسرے کو مبارک بات دینے لگی تمام عالم قیف و سرور میں ڈوب گیا یوں معلوم ہوتا تھا جیسے مدینہ منورہ کی گلی گلی جگمگا اٹھی ہو اور کچھا کچھا تبسم ریز ہو گیا ہو اور ہر مکان مسکرہ رہا ہو اسی عالمِ وجد و قیف میں ہم سب کے آقا سرکارِ مدینہ سرکارِ دوحالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی اپنی پیاری بیٹی کے گھر کشا کشا تشریف لے جاتے ہیں اور جا کے دیکھتے ہیں حجرہِ بطول میں اپنی بیٹی کے حجرے میں ایک ننہ سن چاند طلوع ہو چکا ہے امام الانبیاء کی اپنی تصویر اور وہی وہی نقش و نگار وہی نین وہی ناک اور نقشہ وہی مطلع الفجر پیشانی اور وہی وزہار اخسار وہی مازاغل بسر نگسی آکے وہی حسن و رانائی وہی نور و نکھت وہی نزہت و لطافت جنابِ آمنا ہوتی یعنی دادی ہوتی تو انہیں حضورِ پاک کی تشریف آوری کا وہ وقت یاد آ جانا تھا آمنا کے چاند نے فاطمہ کے چاند کو گود میں اٹھا لیا دونوں چاند مسکرا رہے تھے دونوں کی نگاہیں دونوں کی نگاہیں ملی ہوئی تھی فاطمہ کا چاند بار بار مو کھول رہا تھا اور جیسے نانا جان سے کچھ مانگ رہا حضور نے اپنا لعابِ دہن نواسے کے موں میں ڈالا نواسہ خوش ہو گیا جیسے نعمتِ کونین مل گئی ہو امام الانبیاء نے نواسے کے کاند میں ازان اور تکبیر پہنچائی اور حسن نام تجویز فرمایا اور بیٹی کی گود میں دے دیا ساتھ روز بعد افیقہ فرمایا ختمہ فرمائی سر کے بال اتروائے اس کے ساتھ چاندی وزن کر کے خیرات کر دی امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے حالات سے اور بھی مزید کچھ ادایات ملتی ہیں اب جب دوسرا پھول کھلتا ہے تو اسی طرح صبح کا پر نور وقت ہے سرکار دعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجدِ نبوی میں تشریف فرما ہے حضرتِ ام الفضل زوجہ حضرتِ عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نہایت پریشانی کے عالم میں دربارِ رسالت میں آتی ہیں آپ نے پریشانی کا سبب پوچھا عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نے رات کو بڑا پریشان کن خواب دیکھا ہے قالا ماہ ہوا آپ نے فرمایا کہ چچی جان بیان فرمائے قالت انہو شدید عرض کیا زور بڑا شدید خواب ہے قالا ماہ ہوا فرمایا بیان تو کرو قالت رائی تو کعننا قطعت من جسدہ کا قطعت ودہ تفیج عرض کیا میں نے دیکھا کہ آپ کے جسم کو کاٹ کر ایک ٹکڑا علاہدہ کر دیا گیا اور وہ ٹکڑا میری چھولی میں آگی رہا اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچی جان آپ نے بہت اچھا خواب دیکھا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی میری بیٹی فاطمہ کے گھر لڑکا پیدا ہوگا اور تم اسے گود میں اٹھاؤ گی اور پھر شہزادی مصطفیٰ کی گود میں پانچ شابان المعظم حجری کے چوتے سال حضرت سیدنا امام حسین مدی اللہ تعالیٰ کی تشریف آوری ہو دی مملکت شہادت کا تاجدار گلستان فاطمہ کا دوسرا پھول تاجدار مدینہ کی جسم کا ٹکڑا نانا جان نے شبیر اور حسین نام تجویز فرمایا کان میں تکبیر و اعزان کہی حسین کے موں میں اپنا مبارک لعاب دہن ڈالا سوات ساتھوے دن اقیقہ اختنا فرمایا سر کے بال اتروا ہے اور اسی طرح چاندی بھی اس کے ہم مزن بالوں کے ہم مزن سب خیرات فرما دی سیدہ کے گھر میں دو چاند تلو ہو چکے ہیں گلچن علی میں دو پھول کل چکے ہیں چشم نبوت سے جاری ہونے والے دو دریاؤں کے دو ترخشندہ موتی ہیں سلطنت سلطنت روحانیت کے شہریہ امام حسین کی صیرت طیبہ کو اگر تفصیل سے یا اجمالاً بھی سنا جائے پڑا جائے لکھا جائے بیان کیا جائے تو ہزاروں صفحات کم ہو جائیں اور اگر اجمالاً بھی تو چند جملوں میں بیان کرنا یہ بھی ناممکن ہے بس علماء نے یہ فرمایا کہ حضرت حسین اپنے نانا کی چلتی پھڑتی تصویر حضرت حسن جمال اور حسن جمال مصطفی کا روشن آئینہ اور سیرت مصطفی کا مظہر اتم حضرت امام حسن اور آپ کا خلق خلق رسول آپ کی سیرت سیرت رسول آپ کا کردار کردار رسول آپ کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا اور رہنا سہنا سب کا سب سید المرسلین کا اکس جمیل اور بلکل پرتو اور اس کا تعمہ تھے آپ گفتگو فرماتے تو یوں معلوم ہتا کہ امام الانبیاء کی آواز آ رہی ہے اور آپ حجر بطول سے باہر آتے تو ایسا لگتا جیسے فاران کی چھوٹیوں سے آمنہ کا چاند دلو ہو رہا ہے آپ وہ آئین نور تھے جس میں جمال مصفائی کا مکمل مشاہدہ کیا جا سکتا ہے گفتار میں وہی حلاوت وہی شیرنی کردار میں وہی پختگی وہی انوار چہرے پر وہی نور اور وہی تقدس رفتار میں وہی عظمت اور وہی وقار وہی قلوس کا معزن دل میں وہی جذبہ رہن و سقاوت آنکھوں میں وہی سرمہ مازاخ کی چمد رخصار پر وہی تجلیات وضوحا ظلفوں میں وہی واللیل کی سیاہی مانگ میں وہی والنجم کی تابانی الغرز شہزاد ایک اونین امام حسین رضی اللہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں بھی نقشہ سید سقلین تھے اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت نقشہ سید سقلین تھے اور صیرت میں بھی آپ ہی کا جلوے این اور بائین تھے اتباع رسول کا پیکر دیکھنا ہو تو امام حسن کو دیکھا جائے سنت مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پیکر دیکھنا ہو تو حضرت حسین اور حضرت حسن کو دیکھا جائے تھا اور آپ کی سائل نوادی کا نمونہ دیکھنا ہو تو آپ کے دربار میں ایک سائل حضر ہوا آپ کے پاس پانچ توڑے اشرفیاں تھی آپ نے ساری اشرفیاں اس کو عطا فرما دی آپ کے خضرت میں کسی شاعر نے ایک شاعری دو شیر لکھ کر بھیجے چند لمحو بعد اس نے دو شیر اور مزید لکھ کر بھیجے جن میں اہل بیت کی ثقاوت اور اپنی پریشانی کا اظہار تھا آپ نے دس زار درہ مطا فرما کہ اگر تم نے جلدی نہ کی ہوتی تو ہم اور بھی عطا کر دیتے گلدستے کی قیمت آپ کی کنیز تھی اور اس کنیز وضم کنیز کو آزاد فرما دیا آپ نے فرما کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو تمہیں دعا دے تم بھی اسے اچھی دعا دو اور غلطی کا بدلہ کوئی امام حضرت ان شہزادوں سے سیکھے امام جلالی رحمت اللہ تعالیٰ علی اور دگر مفسرین بھی بیان فرماتے ہیں کہ امام عالم مہمان مہمانوں کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے غلام کے ہاتھ سے گرم شوربہ یا کوئی گرم چیز کا پیالہ گر پڑا اور آپ کے سر پر ٹوڑ گیا آپ نے تعدیبا غلام کو دیکھا تو اس کے بعد پڑھ دیا والقاظمین الغید والعفین آن الناس واللہ یحب المحسنین آپ نے فرمایا کہ ہم نے تمہاری غلطی کو معاف فرما دیا اب آجائیں آپ کی اخلاق کریم آنا کیسے تھے آپ چار صحابہ کے جلو میں تشریف لے جا رہے تھے ایک رابی نے پوچھا آپ ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں آپ نے فرمایا کہ ہاں لیکن شہزادوں اور خصوصا امام حسن نے روک دیا امام زین العابدین سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے والد کی اولاد کیوں قلیل ہیں آپ نے فرمایا کہ جتنی ہے اسے غنیمت سمجھا جائے میرے والد گرامی کو دنیا کی طرف رغبت تھی کم تھی اور لازوال دنیا کی طرف رغبت کم تھی اور وہ تین ہزار نفل ہر دن پڑھا کرتے تھے لاجوابی کا انام ایک شخص نے امام کی قدمت میں حضرت امام حسن کی قدمت میں ارز کیا میں نے رسول کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ و سلم سے سنا ہے کہ عربی شریف حامل قرآن خوبصورت اور کریم مولا کے سامنے اپنی حاجت بیان کرو آپ میں یہ تمام صفات موجود ہیں آپ نے فرمایا کہ اپنی حاجت بیان کرو اس نے زمین پر تحریر کر دیا آپ نے فرمایا تم ذہین آدمی ہو میرے تین سوال ہیں اگر ایک کا جواب دوگی تو میرے پاس یہ تھیلی ہے اس میں دو سوالوں کا جواب دیا آپ نے تیسرا سوال یہ کیا کہ انسان کو کون سی چیز آراست ہوتی تو اس نے کہا کہ علم بشرتے کے بردباری کے ساتھ ہو فرمایا اگر یہ نکل جائے تو عرابی نے کہا کہ مال جس کے ساتھ کرم ہو آپ نے فرمایا اگر یہ بھی نکل جائے تو عرابی نے بیبسی کے ساتھ چھنجلا کر کہا کہ پھر اسے بجلی جلا دے آپ نے اس کی بیبسی دیکھی تو ہس پڑے اور پوری تھیلی اس کو عطا فرما دی سرکار رعال امور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ کے مقدش شہزادوں کی فضیلت کون بیان کر سکتا ہے کتب تفاصیر اور دگر احادیث مبارکہ کی کتابیں بھری پڑی ہیں جیسے دنیا میں ان کا چرچہ ہوا کرتا ہے اور بلا مبالغہ ان کی فضائل بیان کیے جاتے رہے اور قیامت جاتے رہیں گے اسی طرح خدا تعالیٰ کا اکس جمیل اور پرتو پرتو کامل تاردار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور میں دیکھا جاتا تھا اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کے نور کو جب دیکھنا ہوتا تو اہل بیعت کے انظیم ہستیار اور ان کے چہروں کو تلاش کیا جاتا تھا اسی طرح تمثیل نہیں کوئی مثال نہیں بلکہ علیہ وسلم کے دونوں شہداد اپنے نانا کی مکمل ترین تصویر تھے احادیث میں آتا ہے کہ حضرت حسین صلی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر افدت سے سین مبارک تک اور حضرت حسین سین مبارک سے پاؤں تک سرکار دو عالم کی مکمل تشبیر ہیں سرور کونین کے دونوں شہداد جس طرح داہز میں آپ کی شباحت منورہ کی مکمل ترین تصویر تھے اسی طرح باطن میں بھی آپ کا کامل اور مکمل اور پورا پورا نقشہ تھے جس طرح یہ دونوں صورت زور کی آت تعدہ کر دیتے اسی طرح معنی آپ ہی فرائز کی تکمیل کیا کر دے شہادت ایک قدیم منصب جلیلہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ضروری تھا کہ اس منصب جلیلہ اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ضروری تھا کہ اس منصب جلیلہ پر فائد ہوتے کیوں ضروری تھا اس لئے کہ جس خدر بھی انبیائے کرام آپ سے پہلے تشریف ان تمام کو جو بھی فضیلتیں عطا ہوئی جو جو بھی مقام حاصل ہوا وہ امام الانبیاء ہی کے صدقے سے ملا آپ امام الانبیاء ہیں مسجد اقصام میں تمام انبیاء نے آپ کی اقتدام نماز پڑی امام وہی ہو سکتا ہے جو اپنے مختدیوں سے فضائل اور کمال میں افضل ہو شہادت خاص فضیلت اور عظیم مرتبہ تھا متعد انبیاء اقرام اس سے سرفراد ہو چکے تھے بعض کو شہادت ظاہری عطا کی گئی اور بعض کو شہادت باطن نصیب ہوئی امام الانبیاء کو ان دونوں مرتبوں کو حاصل کرنا تھا مگر یہ دونوں شہادت ایک جگہ کیسے آسکتی تھی تو ظاہر کیسے ہو سکتی تھی ظاہر و باطن ایک دوسرے کی زد ہے اور اجتماعی زدین محال ہے یہاں ایک اور بحث چھنڈے کا خشہ ہوا کرتا تھا اسی لئے نبی کریم رعوف الرحیم کی شہادت پر نہ بات کرتے ہوئے حضرت سیدنا امام حسن اور حضرت تہور شہادت کہا جا سکتا ہے اور شہادت امام حسن کو کمال بطون شہادت کا نام دیا جا سکتا ہے یہی وجہ تھی کہ امام الانبیاء کو اپنے دو نواسے ان کو بڑے پسند تھے اور عزیز رکھتے تھے اور ان کو بلا کر فرمایا کرتے کہ اور اپنے بیٹے سے صحابہ سے فرمایا کرتے کہ یہ میرے بیٹے ہیں اور یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں ایک دوسری جگہ فرمایا کرتے کہ حضرت امام حسین کے مطالق پیشن کو ہی بھی فرمائی کہ یہ میرا بیٹا شہید ہوگا اور ایک جگہ فرمایا کہ حسن و حسین میرے بیٹے ہیں اور یہ میرے بیٹے ہیں اور سے محبت کرنا یہی وجہ تھی کہ آپ امام حسین کو فرماتے ہیں کہ حضرت حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں اور اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے نقص تلاش کرنا اور اس میں کسی قسم کا شک کرنا درحقیق شہادت مصطفیٰ میں خامیہ نکالنے کے مترادف ہے اس لئے یزیدیوں نے حضرت حسین سے نہیں بلکہ حضرت مصطفیٰ جان رحمت سے جنگ لڑی تھی حضرت حسین پر چلنے والی تلوار رسول خدا پر چل رہی تھی یزید نے حسین کے نہیں امام الانبیاء کے ہاتھوں کو اپنے ناپاک ہاتھوں میں لینا چاہا تھا رسول خدا کو معادللہ ختل کر دینے کا حکم نامہ جاری کیا اور ابن زیاد کو گرفتاری گرفتاری مصطفیٰ کا پروانہ جاری کیا شمر کی تلوار گردن مصطفیٰ پر چل رہی تھی حسین سے جنگ کرنا حقیقت میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ سے جنگ کرنا تھا اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ سے لڑائی کرنا خدا سے لڑائی کرنا تھا یہ کسی داستان کا حصہ نہیں ہے یہ کوئی کہانی نہیں ہے یہ کوئی افثانہ نگار کی تخیل نہیں ہے بلکہ یہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر کی سچے واقعات ہیں ان کے گھر کے عیسار ان کی گھر کے قربانیوں کا تذکرہ ہے اور نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بھی تو اپنا فرمان ہے جس نے میرے شہزادوں سے محبت کی جس نے ان سے بغض رکھا جس نے ان سے لڑائی کی جس نے ان سے صلح کی جس نے ان کو غضب ناک کیا اس نے خدا کو غضب ناک کیا یاد رکھو کہ اس کا ٹکانہ جہنم کے علاوہ کچھ نہیں نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ اہل بیعت میں سے کس کے ساتھ زیادہ محبت فرماتے ہیں یہی نہیں کہ امام الہنبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا والوں کو ہی فرمایا ہو کہ میرے نواسو سے محبت کرو بلکہ بارگاہ خدا وندی میں بھی ارز کرتے ہیں کہ یا اللہ ان سے محبت کرتا ہوں میں ان سے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جواب آتا ہے کہ میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں اور جو ان سے محبت کرتا ہے ان سے بھی محبت کرتا ہوں جو ان سے بغض رکھتا ہے تو اللہ تبارک تعالی خود نبی رحمت سے فرما رہا ہے کہ میں بھی ان سے بغض رکھتا ہوں فضیلت جنت میں جو بھی جائے گا وہ عالم شباب میں جائے گا تمام جنتی جوان ہوں گے اور حسن سورت جنت کے جوانوں کے سردار ہوں گے کیوں نہ ہو حسن حسین جنت جوانوں کے سردار ہوں گے کیوں نہ ہو ان کی شہادت شہادت رسول ہے رسول حاشمی کو قرآن کریم میں یاسین کے نام سے خطاب کیا گیا یعنی اے سید اے سردار سیدہ کی بیٹی سیدہ ہے اور سیدہ کے بیٹے پہلے سید حضرت امام حسن اور سیدنا امام حسین جبھی تو جنت کے جوانوں کی سرداری آپ کو ملی اور ان کی یہ سرداری دراصل امام الانبیاء کی سرداری ہے تو ان کی شہادت میں گمان نقص اور امکان زوال نہیں ہے بے شک جسے حسین کی امام برحق ہونے میں شک ہو یا کسی قسم کی بدزنی ہو تو امت کا سردار ہونے میں تردد کرنے والا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بدزنی کرتا ہے اسی طرح حضرت سیدنا امام محبوب کی ہر ادا کے ساتھ پورے خلوص اور دیانت اور پوری ایمانداری سے محبت کی جائے اہل بیعت سے بھی محبت کی جائے حضرات حسنین کریمین مولا کائنات حضرت بی بی فاطمہ اور آپ کی تمام آل سے اسی طرح محبت کی جائے ان کی ہر اداوں کے ساتھ محبت محبت کے ساتھ کی جائے اور ان کی ہر ادا کو پسند کیا جائے حضرت حسین کے ایک اسی طرح بیان کیا کہ سجدوں کی لذت سے اگر آپ آشنا ہی چاہتے ہو تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی دامن مبارک کو تھامنا پڑے گا ذوق نماز کے تمنای ہو تو بارگاہ شبیری سے رابطہ کرنا ہوگا ان سے درس حیات اور طریق سجدہ ریدی سیکھنا ہوگا سر وہ سر ہے جو رب کی راہ پر جھگ جاتے موقع نہ ہو جھگنے کا مگر جھگ جاتے جب قتل و نماز ایک ساتھ آ جائیں تو تلوار اتنے سے پہلے سر جھگ جاتے حضرت حسین کے ایک سجدے پر امت کے لاکھوں سجدے قربان ہمارے سجدے بے سر اور بے حضور حضرت حسین کے سجدوں میں حضوری کا نور حضرت حسین کے سجدوں میں لذت وصال حضرت حسین کے سجدوں میں صلات و میراج المومنین ہمارے سجدوں میں وسوس کاروبار حضرت حسین کے سجدوں میں جلوے نہ دے حسن یار حضرت حسین رضی اللہ تعالی آپ کے سجدے کے سرخ نشانوں پر امت کی جبین نسار ملائکہ کے سجدے قربان سجدے تو سب نے کیے تیرا سجدے تو سب نے کیے سجدے تو سب نے کیے تیرا نیا انداز جس پر خدا کو ناز ہے بہرحال بتانا یہ مقصود تھا کہ حضرت حسین نے زیر قنجر نماز ادا کر کہ شہادت کی عروسہ کو ادا اور بھی نکھارا اور دنیا والوں کو بتا دیا کہ مسجد میں نبیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تو تلواروں کے سائے میں جس طرف بھی نگاہ اٹھتی ہے تو امام آل مقام کی فضیلتیں آپ کی برکتیں اور آپ کی عظمتیں اور آپ کی امیدہتوں کا ذکر ہی ذکر ہے اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کا ذکر ہی ذکر ہے اور دوسری خدیث مبارکہ میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ خدبہ دے رہے ہیں پانچ چھ سال کی عمر کے دون شہداد سرخ خمیز زیبتن فرما کے حضر فاطمہ رضی اللہ عنہ سے نکل کر نانا جان کی طرف بڑھ رہے ہیں راستے کی ناہمواری کی وجہ سے ٹھوکر لگتی ہے اور گر پڑھتے ہیں امام الانبیاء نے نواسوں کو گرھتے دیکھا تو تڑپ گئے بیتا بیتا بھکر خدبہ پورا کیے اور خدبہ پورا کیے بغیر ممبر سے نیچے تشیق لے آئے آگے بڑھ کر دونوں کو آغوش میں لیا گود میں بٹھایا دوبارہ خدبہ شروع فرماتے دوبارہ خدبے کو شروع فرما سچ فرما رب ذو جلال نے خدا تعالی نے کہ تمہارا مار تمہاری اولاد فتنہ ہے اگر میری طرف دیکھو اور ان بچوں کو گڑتے دیکھا تو مجھ سے برداش نہ ہو سکا اور بات پوری کیے بغیر پہلے ان کو جا کر اٹھایا لیکن یہ وہ نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امت کو بتلا رہے ہیں کہ ان کا مقام الگ ہے یہ عام بچے نہیں ہے یہ عام نفوس خدسیہ نہیں ہے یہ مال و متا والے نہیں ہے ان آیت کریمہ کے مزداخ نہیں ہے بلکہ یہ حضرت حسنین کریمین شہزاد فاطمہ ہیں اسی طرح سرکار عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی کوئی وجہ نہیں تھی بلکہ وجہ یہ تھی کہ میرا بیٹا میرے اوپر سوار ہو گیا مجھے اس میں کراہت نظر آئی کہ میں جنڈی اٹھوں اور یہ گر جائے یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں تھے تو بچپنی کی حالت میں حضرت امام دونوں شہدادوں میں آپ کی پیٹ پر سوار ہوئے تو آپ نے اس کو بھی گوارہ نہ کیا کہ سجدے کو فوری مکمل کریں اور نماز کو مکمل آپ نے سجدے کو تیوالت دی اور تب جا کر شاہ کون ہے ان کے سجدوں میں تیوالت آئی پشت اخدس سے جب تک کہ نہ نواس اترا اسی طرح سرکار دو عالم نے یہ منظور نہ کیا کہ حسنین کریم پیٹ پر ہوں اور میں کیسے اپنی پیٹ کو اٹھا دوں اللہ اکبر یہ ہے مقام حضرت امام حسنین کریم بارگاہ مصطفیٰ ون نگاہ رسول میں کرون سلام اور وہ دور ہوں اس حیدر کرار کے دل بن کو جو تاندار انبیاء کی پشت پر سوار ہو جائے تو آپ اس وقت تک سجدے سے سر نہ اٹھائیں جب تک نہ اتر جائے خاصہ رب داور پہ لاکھوں سلام نور این پیمبر پہ لاکھوں سلام دشن آب خنجر پہ لاکھوں سلام مالک نہ کو سر پہ لاکھوں سلام اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام اس شہید دلاور پہ لاکھوں سلام جس کو جھولا فرشتے چھلاتے رہے لوریاں دے کے نوری سلاتے رہے جس کو کندھوں پہ آقا بٹھاتے رہے جس پہ صفاق خنجر چلاتے رہے اس شہیدوں کی افسر پہ لاکھوں سلام اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام جو جوانہ جنت کا سالار ہے جس کا نانہ دو عالم کا سردار ہے جو سرابہ محبوب غفار ہے جس کا سردشت میں زیر تلوار ہے اس صداقت کے پیکر پہ لاکھوں سلام اس حسین ابن حیدر پہ لاکھ سلام حسین گلشن اسلام کی بہار مملکت حق و صداقت کا تاجدار سبر و رضا کی سلطنت کا شہریار حسین مہر نبوت کا سوار حسین روشنی کا مینار حسین مطل انوار محمد عربی کے دل کا قرار حزر فاطمہ کی بہار خالق کائنات کا عظیم شہکار نوجوانہ نے جنت کا سردار شہیدان محبت کے خافلے کا سالار حسین رضی اللہ تعالی عنہ جنت عظم و یقین کی تلوار حسین کا چہرہ مطل انوار اور حسین کا دیدار محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار جو دہکتی آگ کے شولوں پہ سویا وہ حسین جس نے اپنے خون کی دنیا کو دھویا وہ حسین جو جو جواں بیٹی کی میت پہ نہ رویا وہ حسین جس نے سب کچھ کھو کے پھر کچھ بھی نہ کھویا وہ حسین مرتبہ اسلام کا جس نے دبالا کر دیا خون جس کی دو عالم میں اجالا کر دیا نطخ جس کا زینت دین پیمبر وہ حسین تھا جو شرح مصطفی تفسیر حیدر حسین لاک پر بھاری ہوئے جس کے بہتر وہ حسین تھا مثال مرتضی جس کا تخور وہ حسین وہ جو خونی غم کو سانچے میں خوشی کے ڈھال کر مسکر آیا موت کی آنکھوں میں آنکھیں ٹال کر وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمين